کسی بھی غیر مسلم کو جب دعوت دینی ہے نا تو سب سے پہلے تو اس کو ہم یہ سمجھائیں گے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے عقیدہ آخرت سمجھانا پڑے گا اسے عقیدہ آخرت سمجھائے بغیر اس کو دوحید کی دعوت پیش نہیں کرنا ممکن نہیں ہے نہ اس کو سمجھانی ہے اس کا آخرت کا آپ دیکھیں نا قرآن مجید کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ عقیدہ آخرت پر زور دیا گیا ہے یہ جو باقی توحید ہے نا توحید ربوبیت توحید علوہیت یہ اس پر زور نہیں ہے ان کتابوں میں یہ تو عقیدہ آخرت پر جو ہے نا وہ زیادہ زور دیا گیا ہے تو عقیدہ آخرت پہلے ان کو سمجھائیں گے ان کو یقین دلائیں گے کہ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے جو ہم گزار رہے ہیں اور یہ زندگی اللہ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے نہیں دی اور اپنی باطل سوچوں اور خواشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں دی یہ زندگی ہمیں دی ہے ہمارے مالک کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے تمہارا مالک بھی اللہ ہے تم مانتے ہو ہمارا مالک بھی اللہ ہے ساری کائنات کا مالک اللہ ہے تو اس کے حکموں کے مطابق زندگی کیسے بسر ہوگی تو وہ اس نے اپنے نبی بیجے عیسی علیہ السلام کو بیجا موسی علیہ السلام کو بیجا وہ ہمارے بھی نبی ہیں ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں جب تک وہ نبی موجود تھے دنیا میں ان کی نبوت چلتی تھی ان کی اتباع کرنے والے لوگ وہ جنتی اور کامیاب ہونے والے تھے جب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیج دیا تو پچھلی ساری کی ساری نبوتیں اور ساری کی ساری رسالتیں ختم ہو گئیں اب اگر کسی نے اپنی آخرت کو بچانے کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے کوئی ہمیشہ والی زندگی سمارنا چاہتا ہے تو اب ایک ہی رستہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑے آپ کی لائی ہوئی دعوت پر لبیک کہے آپ کے فرمان پر عمل پیرا ہو جائے تو اس انداز سے ہم اس کو قریب کریں گے اس انداز سے اس کو دعوت دیں گے پھر ان کی اپنی کتابوں کے اندر سے جن کو وہ مانتے ہیں موتبر کتابیں سمجھتے ہیں دلائل نکالیں گے